دشمن کو تباہ و برباد کردینے کے لیے دشمن کو شاریرک چوٹ دینے کے لیے دشمن کو آرثک چوٹ دینے کے لیے دشمن کے گھر میں توفان مچا دینے کے لیے دشمن کو ہر طرح سے پریشان کردینے کے لیے دشمن کو پریشانیوں سے گھیر دینے کے لیے آئیے آپ کا پرچے دو ایسے عمل سے کراتا ہوں جو کہ دشمن کو تباہ و برباد کردینے کے لیے بڑے کام کے ہیں خاص بات اس ویڈیو کی یہ ہے کہ اس میں میں دو عمل پیش کروں گا ایک عمل جو ہے قرآنی عمل ہے اور دوسرا عمل ہندو بھائیوں کے لیے خاص ہے جو کہ دشمن کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے بڑے کام کا ہے خاص بات یہ بھی ہے کہ دونوں عمل بڑے ہی آسان ہیں اور کرنے والا اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے تو بنے رہیے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بتاتا ہوں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ان دونوں عمل کے بارے میں اسلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں جن لوگوں نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تاہے دل سے شکر گجار ہوں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب جرور کیجئے کیونکہ میں آپ کی خدمت میں ایسی ہی ویڈیوز پیش کرتا رہتا ہوں تو آئیے سبسکرائب میں آپ کو عمل بتا دیتا ہوں دونوں اس کے بعد میں کچھ دشمنی سے جڑی ہوئی باتیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے اور ان کا جاننا آپ کو جروری ہے تو آئیے سبسکرائب قرآنی عمل کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ قرآنی عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ ایک مٹھی راک لیں گے ایک مٹھی راک آپ نے حاصل کرنا ہے وہ راک جو ہے آپ کے چولے کی ہو سکتی ہے وہ راک کوئی بھی ہو سکتی ہے بس بسرتے یہ ہیں کہ وہ راک پاک صاف ہونی چاہیے راک تو پاک صاف ہی ہوتی ہے لیکن اس میں کسی طرح کی گندگی نہ میلی ہوئی ہو جس طرح کسی نے پیشاپ کیا ہو یا کسی طرح کی اور گندگی میلی ہو ایسا نہ ہو راک جو ہے آپ پاک صاف راک لیجئے اور آپ کیا کرنا ہے آپ نے کہ چاند کی ستائیس تاریخ سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے چاند کی ستائیس اٹھائیس اور انتیس تاریخوں میں یہ عمل کیا جائے گا تین دن میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا کرنا یہ ہے کہ ایک مٹھی راک لے کے آپ نے کسی ایکانت جگہ پہ جا کے بیٹھ جانا ہے اور خاص خیال رکھیں ان اس بات کا کہ جس دن آپ ستائیس تاریخ کو جس جگہ پہ جس وقت یہ عمل کریں گے ستائیس اٹھائیس انتیس تینوں دن اسی جگہ پہ اسی وقت آپ یہ عمل کریں گے کلیر ہو گیا اب آئیے جانتے ہیں کہ کیسے پڑھا جائے گا پڑھنا یہ ہے کہ ایک مٹھی راک لے کے آپ اس جگہ پہ مقررہ جگہ پہ مقررہ وقت پہ بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد میں ایک مٹھی راک آپ اپنے سامنے رکھئے اس کے بعد میں نو سو اکیس مرتبہ آپ نے سورے کاؤسر پڑھنا ہے انہ آتائینہ کل کاؤسر آپ نے نو سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس راک پہ دم کر دینا ہے یہ ایک دن کا آپ کا عمل مکمل ہوا اب اس راک کو ڈھاک کر آپ نے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا ہے تاکہ گرنے سے اور بچی رہے بچوں کی پہنچ سے دور رہے 28 تاریخ کو آپ نے اسی سمجھ جانا ہے اسی جگہ پہ جانا ہے اور نو سو اکیس مرتبہ پھر پڑھنا ہے سورے کاؤسر انہ آتائینہ کاؤسر اور اس پہ دم کر دینا ہے یہ دو دن ہو گیا اب چاند کی 39 تاریخ کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نو سو بائیس مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے سبتائیس کو 28 کو 921 مرتبہ پڑھ جائے گا اور 39 کو آخری دن جو ہے 922 مرتبہ پڑھ جائے گا اس طرح آپ پڑھیں گے کہ اپنے دشمن کی تباہی اور بربادی آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اپنے ٹارگیٹ میں رکھیں گے اپنے مقصد میں رکھیں گے لیکن قبول ہونے کی نیت سے پڑھیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دشمن ٹارگیٹ آپ کا ہے لیکن آپ قبول ہونے کی نیت سے نہیں پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ایک نکتہ ہے وہ پہلے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کی اگر جب تک خدا نہیں چاہتا ہے تب تک آپ کسی کو سجا نہیں دے سکتے ہیں جیسا کی میری پچھلی ویڈیو میں دو دشمنی کے عملیات میں نے پیش کیا تھا اس میں کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی عدکار نہیں ہے کہ ہم کسی کو سجا دیں بات ان کی صحیح ہے اپنی جگہ پہ لیکن نکتہ یہ ہے ویندو یہ ہے بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم آپ سجا دینے والے نہیں ہوتے ہیں لیکن ان عملیات کے ذریعے ہم جو ہے خدا کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو رکھتے ہیں اور ان عملیات کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے چھٹکارہ دے دیتا ہے ہمیں جو ہے ہمارے دشمنوں کو وہ جو ہے پریشان کر دیتا ہے یا کی جو اس لائق ہے اگر کوئی جالیم ہے زابر ہے تو اس کو خدا جو ہے سجا دے دیتا ہے یہ ایک طرح کا جو ہے فریاد ہے خدا کی بارگاہ میں ہم آپ کوئی سجا نہیں دیتے ہیں سجا دینے والا وہ ہی ہے تو اگر جو ہے آپ کا کوئی دشمن ہے وہ جالیم ہے زابر ہے اور آپ کو پریشان کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے آپ کی زندگی نرک بنی ہوئی ہے آپ کا جو ہے دن اور رات الجھن بیچینی میں گزر رہے ہیں ہر طرح سے آپ پریشان ہو چکے ہیں آپ کا دشمن طاقتور ہے آپ بہت کمزور ہیں ہر طرح سے وہ آپ سے بڑا ہے آپ اپنے دشمن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں تو وہاں پہ ایسے عملیات سے کام لیجئے اور وہاں پہ ایسے عملیات سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی سے آپ کی تو تو میں میں ہو جائے راہ چلتے ہوئے اور آپ اس کے لئے عمل کرنا شروع کر دیں تو ایسا نہیں ہے ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کامیابی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے کوئی دشمن ہے جو میں نے بتایا ایسا ہے کوئی دشمن پکا دشمن ہے جانی دشمن ہے تو اس کے لئے آپ ان عملیات کو کیجئے اور کامیابی آپ پائیں گے تو چاند کی 39 تاریخ کو یعنی آخری دن جو ہے آپ نے یہ ہی کام کرنا ہے کہ 922 مرتبہ پڑھ کے سورہ کاؤسر آپ نے دم کر دینا ہے اب یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے چاند کی 27 تاریخ کو 28 تاریخ کو 922 مرتبہ پڑھ جائے گا اور آخری دن یعنی چاند کی 39 تاریخ کو 922 مرتبہ پڑھ جائے گا یہ عمل مکمل ہو گیا ہے ہر روز جو ہے عمل کے خاتنے پر پڑھنے کے بعد میں راک پر دم کر دیں فونک مال دیں اور یہ عمل آپ کا 29 تاریخ کو مکمل ہو جائے گا آخری دن مکمل ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس راک کو آپ اپنے دشمن کے گھر میں کسی طرح سے پھینک دینا ہے ڈال دینا ہے یہ راک دشمن کے گھر میں پڑھنے کے دیری ہوگی اس کے گھر میں تباہی و بربادی آنے میں کوئی دیری نہیں ہوگی یہ عمل اتنا پاورفل عمل ہے کہ اس راک کو دشمن کے گھر میں اگر ڈال دیتا ہے ڈالنے والا تو اسی وقت اسی لمحے سے اس کے گھر میں تباہی و بربادی آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ اگر کروڑ پتی ہے وہ عرب پتی ہے تو وہ روڑ پتی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اگر وہ بہت بڑا پہلوان ہے بہت بڑا طاقتور ہے اس کو اپنی طاقت پر گھمند ہے تو اس کا گھمند چکنا چور ہوتے ہوئے نظر آئے گا اور وہ ہر طرح سے لاچار اور پریشان ہو جائے گا تو آئیے اب بات کرتے ہیں دوسرے عمل کی جو کہ ہندو بھائیوں کے لیے خاص عمل ہے تو اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ایتوار کی دن یا منگلوار کے دن آپ نے شمسان گھاٹ سے راک اٹھا کے لے آنی ہے سورس دوبھنے کے بعد میں سوریاست کے بعد آپ کیا کریں گے کہ شمسان گھاٹ سے جو ہے ایک مٹھی راک لے آئیں گے اور اس راک میں جتنا آپ راک لے آئیں ہیں اس کے برابر کے وجن میں آپ نے سرسوں ملا کے اس میں پیس دینا ہے پیسنے کے بعد میں آپ کا چورن تیار ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی ایکانت جگہ پہ جا کے ایک ہزار ایک بار پڑھنا ہے اموکر بن ہن سواہا اموکر بن ہن سواہا یہ منتر آپ نے ایک ہزار ایک بار پڑھ کے اس چورن پہ جو راک تھی سرسوں ملا کے بنائی ہوئی تھی اس پہ آپ نے فونگ دینا ہے دم کر دینا ہے اور اس راک کو آپ نے دشمن کے گھر میں پھینک دینا ہے کسی طرح اسی طرح سے جو ہے جس اس طرح سے بتایا گیا قرآنی عمل میں کہ وہ راک پڑتے ہی دشمن کے گھر میں تباہی و بربادی آنا شروع ہو جائے گی تو اسی طرح سے اس اپائے کو اگر کوئی ہندو بھائی کرتا ہے اس منتر کا جاب کرتا ہے تو یقیناً اس کے دشمن کے گھر میں تباہی و بربادی آنا شروع ہو جائے گی اور اس کے جلموں ستم سے آپ کو چھتکارہ مل جائے گا اور جب آپ عمل شروع کریں چاند کی ستائیس طریق کو تو چھبیس طریق کو آپ جو ہے اپنے حسبے توفیق صدقہ کر دیں اور جب آپ کو کامیاں بھی مل جائے تو بھی آپ حسبے توفیق صدقہ کر دیں یعنی شروع کے دور میں جب آپ شروع کریں چاند کی ستائیس طریق سے شروع ہوگا تو ایک دن پہلے یعنی چھبیس طریق کو آپ نے حسبے توفیق صدقہ کر دینا ہے کچھ دان کر دینا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے روپیہ دو روپیہ دس روپیہ سو روپیہ روٹی کپڑا کچھ بھی ہو سکتا ہے صدقہ کر دیں اس کے بعد میں اس عمل کو شروع کریں اور اس کے بعد میں جب آپ کے دشمن پہ تباہی و بربادی آنا شروع ہو جائے تو عمل کے بعد بھی آپ صدقہ کر دیں تو ایسا کرنے سے جو ہے ایک پاور ملے گی اور آپ کے عمل کو جو ہے قبولیت ملے گی اور ہندو بھائیوں کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ وہ جو ہے شروعات میں بھی دان کریں اور جب اپائے ختم ہو جائے تب بھی دان کریں تاکہ دشمن کی تباہی و بربادی اور پاورفل طریقے سے ہو تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ جانکاری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے اور ابھی مجھے دیجئے عزاجت ملتے ہیں ایک اور اچھے ویڈیو کے ساتھ ایک اچھے اپائے اور نسخے کے ساتھ تب تک خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اور جتنا ہوں سکے اتنا اگنور کیجئے دشمنی نہ کیجئے لڑائی زگڑا نہ کیجئے ان ویڈیو کو بھی دیکھنا نہ بھولیے گا اسلام علیکم آداب آداب